جی ہلو دوستو میں ہوں کمٹ شیما اور دوستو ایک خبر ہے پاکستان سے جو کہ بڑی خبر کانسیڈر کی جاری ہے کہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک بھی تھے ایک ویچول سمٹ ہونی تھی نو دس دسمبر کو اور اس سمٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس سمٹ میں اور پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے وہ کہہ رہے کہ ہم یونیٹس سویٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے والے یو ایس جو ہے وہ آبیویسلی ایک بڑا مولک ہے اور وہ یہ جو سمٹ کر رہے تھے اس میں تین چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنے یہ تینوں چیزیں پاکستان کی کونسٹوٹیشن میں بھی ہیں اور یہ تینوں چیزیں پاکستان جو ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ کیوں انگیج اس پہ نہیں کرنا چاہتا ہم امریکہ کے ساتھ مینسٹریم ہونا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسٹ سن فریز کریں ہم امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ چیزیں نوملائز کر کے دو جو سی این این کی ریپورٹ آئی تھی میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں لیکن ان چیزوں میں کیوں امریکہ بات سپاکستان نہیں جانا چاہتا ہے عمران خان صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں اب ذری بات ہے وہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہیمیرائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہیں گے ہم نے اس سمٹ میں ہیمیرائٹس کی بات کرنی ہے ہم نے اتھاریٹیرین ازم کی بات کرنی ہے اور ہم نے کرپشن کی بات کرنی ہے یہ تینوں چیزیں جو اس وقت کے ہمارے وزیر آزم ہیں ان کے لیے کرپشن امپورٹنٹ ہے شاید ہیمیرائٹس اور authoritarianism important نہیں ہے میرے خیال میں شاید ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے لیے corruption important ہوگا لیکن human rights اور authoritarianism جو ہے وہ اتنا کوئی حمیت نہیں دکھتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ they are not concerned and bothered that the people in this country should have freedom اس طرح کہ وہ ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے نہ ہمارے لوگ اب آکے یہ جو چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ functional democracy ہے independent judiciary ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا بھی کسی حد تک free ہے سارا میڈیا free نہیں ہے اور پھر democracy بھی ہے corruption کے خلاف جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں بھی کیوں نہیں باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنہ کو نہیں بلائے گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ سہودیرب کو نہیں بلائے گیا یا جارڈن کو نہیں بلائے گیا یا قطر کو نہیں بلائے گیا یا یو اے کو نہیں بلائے گیا کیا امران خان صاحب نے یہ واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو بگاڑنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی opportunity تھی کیوں کیا امران خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں کہ جو بائیڈن صاحب نے مجھے فون نہیں کیا مجھے انگیج نہیں ہوئے مجھے لفٹ نہیں کروائی ٹھیک ہے جی تو یہ میں تو اب وہاں میں نہیں جانے والا کیا اصل میں چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا غصہ نکال رہے ہیں کیا اس میں یہ تجھے تو نہیں ہے کہ کیا ایک انڈویجوال کی جو ایگو ہے وہ سٹیٹ کے سٹیٹ کرافٹ کے اوپر بھاری آ جائے لیکن دیسین میکنگ میں موڈل ہوتے ہیں نا انڈویجوال موڈل بھی ہوتا ہے ایک انٹسٹیٹیشنل موڈل ہوتا ہے یہ ذرا ہوں پتہ چلنا چاہیے سٹیٹ لیول یہ کس لیول پہ بات کیا یہ ریاست پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج ہونا اس پہ پروبلمائٹک ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جو عمران خان صاحب بغیر بغیر کہے یہ تو بھارے پاکستان کے نیشنل سکورٹ ایڈوائزر صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈے کبھی مانگی نہیں لیکن امریکہ کے بغیر کہے ہی عمران خان صاحب ایپسولوٹلی نو کر رہے ہیں تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر الیکشن ہی انٹی امریکنزم پر لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ میں وہ واحد وزیراعظم تھا جس نے امریکہ کو نو کہا تھا ورنہ یہاں پہ پاکستان میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سو یہ جو کیا یہ ایگو کا مسئلہ تو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے رکھا ہے میرا نہیں خیال کہ اگر تائیوان کو بلایا گیا ہے تو پاکستان یہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب جیب جورڈن قطر اور ان کو نہیں بلایا گیا تو پاکستان یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بائی لیٹرل تعلقات تو بہت اچھے ہیں یا پاکستان نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا ان ممالک کو کہ کون سے تعلقات امریکہ سے خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے لیکن پاکستان جو ہے وہ آبیسلی انہوں نے کوئی چیز کلکولیٹ تو کی ہوگی وہ کیا چیز کلکولیٹ کی ہے کیا پاکستان یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ ہم چائنیز بلوک میں رہنا چاہ رہے ہیں یا امریکہ کو یہ تاثر دے رہا ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ بھائی تم ہماری بات افغانستان میں تو مانتے نہیں ہوں ہم تمہارے ترلے کر رہے ہیں وہاں پہ ہمینیٹیرین کرائیسیز ہے وہ افغانیوں کا پتہ صرف ڈالر ہے وہ چھوڑ دو کوئی ہمینیٹیرین اسسٹنس وہاں پہ آنے دو پاکستان کو آپ نے ایفی ٹی ایف میں رکھا ہوا ہے ڈیلیبریٹلی کیا پاکستان وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میک شور کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ ہوں اس سے پہلے اگر تھوڑا پہلے چلے جائیں تو جو بائیڈن صاحب نے جو کلائیمنٹ چینج کے اوپر ایک سمٹ کی تھی ٹھیک ہے اس میں جب انہوں نے نہ بلایا پاکستان کو تو پاکستان میں کافی شور مچائے اس چیز کا میرا حیال ہے سرکاری سطح پہ تو نہیں لیکن پرائیویٹ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ بڑی بحث ہوئی کہ دیکھو امریکہ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے ہم تو وہاں پہ دیکھو کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ہمیں تو اسی تھی پودل آلہ مار چلے ہیں ہر بچہ پاکستان میں پودل لگا رہا ہے اسی یہ بھی ایک کہانی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک مین اربن سٹی ہے پنجاب کا ایک پچھنا مالا وہاں پہ ایک دن پودل لگے پچاس ہزار ریکارڈ بن گیا اس کے بعد ان پودلوں کو کسی نے پانی دیا کی نہیں دیا بولا ہے تا بات ہے بولا ہے تا کانی چلے وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں بہت پوائنٹ ہے کہ یہ کیا پاکستان یہ سمجھ رہا ہے بھائی کہ یہ تو ہمیں تو کسی کھاتے میں نہیں ہے ڈالتے پچھلی دفعہ انہوں نے ہمیں بلایا نہیں اس میں کلائمٹ سامنڈ میں شور مچا تو پھر انہوں نے بلایا امین اسلام صاحب یہ وہی امین اسلام صاحب ہیں جو گلاس کو پدھنا چودہ دن رہا ہے کیا ہیں یو ڈیوان کی فنڈ پہ اور کہتے ہیں کہ سکومت میں پاکستان کی فنڈ نہیں لگا اس میں بہرل اینی ہو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کلائمٹ فنڈ گھرنے کچھ کر رہے ہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ اور تو باہر سے پیسہ آنے والا نہیں ہے اور تو پیسہ باہر سے آنے والا نہیں ہے نہ امریکہ کو باہر سے زورتا ہے نہ کسی کو زورتا ہے نہ وہ دہشت گھردی کی جنگ ہے تو پیسے اب کہاں سے آئیں گے تو کلائمٹ فنڈ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے سو ڈالر ڈالر ایک وہ ہمیں ہم اس کی طرف دیکھ کے باتھے ہوں اور دوسرا ہم ڈیٹ ری سٹرکچنگ جو ہے یہ دیز آر دے ٹو اونلی پوپس پر سروائیول آف دس کنٹری یہ دو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں ڈیٹ ری سٹرکچنگ ہماری ہو جائے اور وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتی امریکہ کی مدد چاہیے ڈیون جی سی سیونٹی سیونٹی سب ہمالے کو کنونس کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ کہ یہ ہمیں جو کلائمٹ فنڈ بنا ہے اس فنڈ سے زیادہ زیادہ پیسے ہمیں آ سکے سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یہ جو پاکستان نے موگ کی ہے ہمارے بھابو جو تھے وہ بڑے کیرفول تھے اور یہ لاسٹ مومنمٹ پر میرا حال ہے کل پاکستان نے بتایا ہے لیکن اگر پاکستان چین کی وجہ سے نہیں گیا تو یہ بہت 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 بڑی غلطی کر رہا ہے پاکستان پاکستان کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ انڈویجوال تعلق اسٹیبلش کرنا چاہیے وہ جو بیلنسنگ ایکٹ کی ہم بات کرتے تھے کہ کیا پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ اب یہ ہے آپ کے لیے چیلنج یہ ہے سٹیٹ سناٹشپ یہ ہے آپ کی سٹیٹ کرافٹ کہ کیا ہم بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر پائیں گے کیا ہم چین کی گوز میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور کون سے تم ڈموکریسی کی بات کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے یا کہ ہم نے یہ پرتول لیے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کی ضرورت ہے تو تو امریکنز کم بیک ٹو اس اور یہ جو ہم دچکہ دیں گی امریکہ کو یہ امریکہ کو تھوڑا ٹھیک کرے گا یہ بھی ایک ظاہری بات ہے ایک assertion ہے ایک point of view ہے کہ بھائی ان کو ٹھیک کرو امریکنز کو ان کی طبیتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں ان یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہیں they matter a lot یہ بہت زیادہ matter کرتی ہیں ان چیزوں میں کہ پاکستان نے کس اینگل سے اس سمٹ کا بائیکارٹ کر رہا ہے اور طریقے طریقے سے بائیکارٹ کر رہا ہے مطلب اتنی سخت tone بھی نہیں استعمال کی کہ ہم رابطے میں ہیں ہم آپ کے ساتھ next time کسی چیز میں ہم engage ہو جائے گی سو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ important ہے اور کیونکہ پاکستان کو امریکہ جو ہے ایک طرف تو وہ ڈال دیتا ہے country of particular concern میں ڈال دیتا ہے FATF میں انہوں نے ہمیں رگڑ رہا ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے اندر وہ جو ایک جو پوسٹ 15 اگرس یو ایس ویڈرال ہے اس میں جو امریکہ پاکستان کے اوپر question mark لگا رہا ہے اور انگیج نہیں کر رہا تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہم کہ یہ کوئی کون سا اتنی important summit ہے ہم بھی تو democracy ہیں ہیں پھر کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو دنیا ایک سو پانچہ نمبر پہ لے آئی ہے کہ ہماری democracy یہاں پہ اتنی بھولی ہے ہماری judiciary ایک سو تیس نمبر پہ ہے so what کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے ہم تو survive کریں گے کریں گے نا تو اگر چینہ کا اتنا ہمیں right سے record خراب ہے چینہ authoritarian state ہے چینہ ہم سا بھی تو کاروبار ہو رہا ہے میرا خیال ہے پاکستان اگر پروٹیسٹ کرنا بھی ہو i think we should not leave the forums forums تبھی نہیں چھوڑنے جائیے اور particularly when you are being invited particularly invite کیا جاتا ہے جب آپ فورم چھوڑ گیا ہے تو it means you leave the space where you actually are unable to say your point of view ڈیویسٹ کرنا ہے اب اس میں بات میں بھی ہے کہ کیا کیونکہ biden صاحب کی اور امران خان صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی phone call نہیں ہوئی تو یہ امران خان صاحب اس کو ego میں بھی لے گئے ہیں کہ ہاں ہم نے وہاں پہ کیا باتیں کرنی ہیں چھوڑو اس کو دفعہ کرو ان کے پاس ان کے پاس ہے کیا ہمیں دینا کو اب اب امریکنز اس طرح ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوگے جس طرح پہلے انگیج ہو رہے ہیں so یہ جو پاکستان ڈیویسٹ کا جو relationship ہے یہ کھوڑا strain ہو چکا ہے اور اس میں چائنا فیکٹر جو ہے وہ problematic ہو سکتا ہے یاد رکھیے کہ چینی جو بھی ہو چینی اپنی لائن امریکیوں کے ساتھ کھول کے رکھے ہوئے ہیں چین کے لیے پاکستان کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اگر چین کی وجہ سے پاکستان یہ کر رہا ہے تو یہ ایک میں سمجھ تو بہت بڑا blender پاکستان کو اپنا ایک independent analysis کرنا چاہیے کہ امریکہ بہت بڑی بار ہے اب امریکہ کو refuse نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں میں وہ ایک چیز میں نو کر دیں تو ہماری جو ہے نا چیکہ نگل جانے ساتھ ہیں تو یہ پہلے ہی جو ہمارا relationship ہے وہ downgrade ہو چکا ہے technically downgrade ہو چکا ہے not because کہ کوئی ambassador واپس آگئے ہیں charge کی affair نہیں ہے بلکہ امریکہ نے اپنا نئے ambassador appoint کی ہے اس سے پہلے جو charge کی affair ہے ایک خاتون ہے تو وہ replace ہوں گی اور proper ambassador واپس کونگرس پوائنٹ پروول لے کے آتا ہے تو وہ وہ آ رہا ہے so what Pakistan is needed at the moment is کہ پاکستان کو اس summit میں ضرور جانا چاہیے تھا اور یہ تاثر دینا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ وہ کیونکہ ہم سے ملتے نہیں ہیں یا ان کا چائنا کے ساتھ معاملات خراب ہیں ہم چینیوں کو سنیں گے یہ جو تاثر ہے یہ ایک مناسب تاثر نہیں ہے پاکستان financially بڑا dependent ہے institutionally بڑا dependent ہے اس کے بعد politically بہت ساری چیزوں پہ ہے افغانستان پہ آپ نے مین سٹریم کرانی ہے ہمارا بہت سارا bilateral trade بہت زیادہ ہماری امریکہ کے ساتھ ہے تو یہ آہ ہمیں آہ یہ چیزیں کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا اور دوسرا recently کیونکہ جو وینڈی شیرمن امریکہ کیا تھیں اسسسنٹ سیکٹری آف شیٹ کیا وہ دیپٹی سیکٹری آف شیٹم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے جو ٹاکس کی ہمارے ساتھ اس میں جو ہم نے ان کو پروپوزل دیئے ہوں کہ اس پر تو وہ کوئی کنکریٹ چیز نہیں کر رہے ہیں تو بائی سوٹ پاکستان listen to them and وائی سوٹ پاکستان میک دیم کہ ہاں جی آپ تسی ساڑی جڑینا کرو میرا خیال ہے کہ یہ ایگو کا معاملہ ہے ایگو کے معاملے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہم یہ محسوس کر گئے ہیں کہ پائن تسی سانو مہو نہیں لاندے چلو پھر ان تین جیسے ہی ٹھیک ہے نہ تسی اپنے کار تیسی اپنے کار so this is what i conclude out of this because there is nothing because یہ ہمیرائیٹس آتھاریٹیری نظم اور کرپشن کیونکہ اگر پاکستان محسوس کر رہا ہے کہ یہ ساری سامنٹ چینہ کے گینسٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جب سامنٹ چینہ کے گینسٹ ہو رہی ہے تو پاکستان پھر وہ چینہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں نہیں پہنچا اور ساتھ اپنا گریج بھی نکال لیا کیونکہ جب بات ہوگی ہمیرائیٹس کی اور اتھاریٹیری نظم کی ہے کہ دنیا جس ڈیریکشن پہ چل رہی ہے یہ جس بہا میں بہ رہی ہے اس میں آئیٹریری نظم تو وہ اٹھ ہوم ہے دنیا کے ساتھ وہ کاربار کر رہے ہیں دنیا کو اس چیز سے کیا گرض ہونا چاہیے دنیا کو تو انگیجمنٹ سے گرض ہے تو اگر لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لوگ ان دور جو جو کہ I personally believe کہ freedom of speech ہونی چاہیے لوگوں کو ازادی ہونی چاہیے لیکن لوگ بھی اب کیا کریں لوگوں نے جو ہمارے جیسے democracy کے model دیکھے ہیں یا جو hybrid regimes دیکھے ہیں تو وہ کہتا ہے اس سے اچھا تو پھر authoritarianism یا at least people have a liberty to work لوگوں کے لیے opportunities نکلتی ہیں top class پہ leadership بیٹھی ہوئے جو فیصلے کرتی ہے اور ملک جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن اگر آپ کا گھلہ گھونٹا ہو گیا ہے اگر آپ کی گھلہ بند کر دیا گیا آپ کو بولنے کی ازادی نہیں ہے اجازت نہیں ہے تو then مزہ تو اس سے نہیں آتا مزہ تو اسی سے آتا ہے کہ آپ کے پاس ازادی ہو بولنے کی but anyhow this is not a good decision to not to go to the US but obviously Prime Minister Imran Khan is head of the government and he knows better than everyone else because وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ آپ کو تو یہ جو زیادہ پتہ ہے نا یہ پتہ نہیں ہمارے لئے اچھا ہے کہ ہمارے لئے برا ہے یہ میں نہیں پتہ لیکن عمران خان صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے thank you very much